بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر ایسپائرنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سوشل ورک کی لیکچر سیزیز کے اندر جو ہم سوشل پرابلمز ڈسکس کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک جووینائل ڈیلنکوینسی ڈسکس کریں گے جووینائل ڈیلنکوینسی سے مراد بنیادی طور پر جو نابالغ افراد ہیں یعنی کہ بچے ہیں ان کے جو جرائم ہیں اس سے حوالے سے ہیں ہر ملک کے اندر ایک کریمنل جسٹس سسٹم ہے یعنی کہ جو اڈلٹ کو کریمنلائز کرتا ہے اور اسی طرح ایک جووینائل کا بھی ہوتا ہے جو بھی اس کنٹری کا جووینائل کا لا ہے کہ چلڈرن کو کس ایج کے اندر وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ان کے جرائم کے حوالے سے جو قوانین ہوں گے جو چیزیں ہوں گی وہ اس کے اندر آتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم نے اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں ڈسکس کریں گے تو آئیے ایکزیمنیشن کے پیٹرن کو لے کے چلتے ہوئے جووینائل ڈلنکونسی کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ یہ نابالگوں کے جرائم جو ہیں ان کو ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے ایکزیمنیشن کے پوائنٹ آف یو سے ہم کیا لکھیں گے وہاں پہ تو آپ لکھیں گے کہ یعنی کہ ہمارے معاشرے کے لیے وہ تپاک ان چیزیں وہ کریں تو ان کو جووینائل ڈلنکونسی اس عمل کو جووینائل ڈلنکونسی کہتے ہیں یعنی کہ جووینائل ہو گیا نابالگ اور ان ڈیلنکونسی ہو گیا جرم ڈیلنکونسی کا ویسے ایک آپ کی نالج کے لیے کہ ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ کسی نارمل بیہیویر سے ہٹنا ٹھیک ہے لیکن سوشل ورک کے کانٹیکس میں سوشالوجی کے کانٹیکس میں کرمنالوجی کے کانٹیکس کے اندر اس کو جو ہے وہ جرم کہا جاتا ہے ڈلنکونسی کو اور جووینائل کی ڈیفنیشن جو ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ لاوز کے مطابق ہوتی ہے اور نارملی جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کم جو افراد ہیں ان کو جووینائل کہا جاتا ہے ان کے اوپر جو کرمنال لاوز ہیں جس طرح سے ان کو کرمنلائز کیا جائے گا پینلائز کیا جائے گا یہ ان کی پنشمنٹ ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی جو اڈلٹ کا سسٹم ہے جسٹس سسٹم تو اس حساب کو لیتے ہوئے بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کا اس عمل کے اندر جو مداخلت ہے اس میں صحیح کرنے کے لیے ان کو اس پروسس سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ایک اڈلٹ کو گزارنے کی ضرورت ہے اڈلٹ کے لیے آپ کا زیادہ جو ہے وہ نیگٹیو ری انفورسمنٹ یا پنشمنٹ کی طرف جو ہے وہ کرائٹیریا جاتا ہے جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ ری ہیبلیٹیشن کی طرف جاتا ہے جووینائل کو آپ نے اس کو اگر اس کا کوئی منٹل کنڈیشن ہے تو اس کو صحیح کرتے ہیں اگر اس کو سوشل کوئی پرابلم ہے اس کو فیملی کی طرف سے کوئی اشیو ہے تو وہ آپ کریکٹ کرتے ہیں اس سارے ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے آپ نے ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن میں ایک چیز سوشنی ہے اور یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اٹھارہ سال سے کم عمر کا جب بچہ وہ بارہ تیرہ چودہ سال کا جو بچہ ہے وہ کوئی کرائم چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑھا تک بھی ٹھیک ہے لائک وہ چوری کرتا ہے یا پیرنٹس کا کہانی مانتا یا سکول نہیں جاتا یا ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بن گیا ہے جو کہ ڈرگز کے اوپر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا جو ہے وہ کون لوگ کرتے ہوں گے کون سے بچے دیفنیٹلی آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے وہ بچے ہوں گے جو کہ اپنے فیملی کی طرف سے اگنورڈ ہیں یا ان کی فیملی کے اندر کوئی ایشوز ہیں یا فیملی کے اندر کوئی کانفلکٹ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فیملی آپ کا پرائمری انسٹیٹیوشن ہے یہاں سے بچے کی گروتھ اور سارا کچھ وہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ اگر گڑ بڑ ہوگی تو وہ دیفنیٹلی اس کا اثر بچے کے اوپر بھی ہوگا تو اسی چیز کو کونٹیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم نے آگے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے تو یہ دیفنیشن ہوگی یہ آپ اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان ینگ بچوں کا نابالگوں کا ایسے کاموں میں ایکٹیوٹیز میں شامل ہو جانا جو کہ سوسائٹی کے لیے تباہ کونے ہیں یعنی کہ یہ ہم ایک بات جنرل کر رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے جو قوانین ہیں وہ اس کو دیفرنٹلی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں یعنی کہ جو رسٹکشن آف جنرل کورٹس کے یعنی کہ کس کن کن جو جرائم ہیں ان کے اوپر کورٹس آئیں گی ٹھیک ہے اور کتنی عمر تک کے جو نوجوان ہیں نابالگ ہیں ان کو جو ہے وہ کورٹ جو ہے ان کے لیے جو ٹرائل ہے وہ سٹارٹ کرے گی تو یہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ لاز ہیں اور ان میں ویرییشن ہیں یہاں پہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا کون سا لاز یا پینل کورڈ ہے جس کے تحت جو ہے وہ ہم بچے کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ اس نے اس کا ایکٹ جو ہے وہ کریمنل ایکٹیوٹی کے اندر شامل ہوگا تو پاکستان پینل کورڈ سیکشن ایٹی ٹو ایٹی ٹری اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا اس کو تو آپ نے ایسے یاد کر لینا ہے جووینائل ڈیلنکوینسی کے اندر پاکستان پینل کورڈ کا سیکشن ایٹی ٹو ایٹی ٹری لیکن یہ دوہزار اٹھارہ میں ایک نیا ایکٹ آیا جس کے ہم آگے ذکر کریں گے اس کے بعد اس کی جو ایج کی لیمٹ ہے وہ تھوڑا سی چینج ہوئی ہے وہ یہ ہے جی سات سال سے کم بچے سے کچھ بھی ہو جائے تو وہ ایج کی لیمٹ ہے نہیں کاؤنٹ ہوگا کیوں کیونکہ سات سال سے کم عمر بچے کو سمجھ بوجھ نہیں ہے اس کو لاز کا نہیں پتا اس کو نہیں پتا کہ اس کے اثرات اس کے اوپر کیا ہوں گے تو ایک جو سیکشن ایٹی ٹو ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ nothing is an offense which is done by a child under the seven years of age یعنی اس سے کم عمر کے بچے کو آپ اس کی تربیت کریں گے اس کا ویسے کریں گے لیکن اس کو criminalize نہیں کریں گے اسی طرح سیکشن ایٹی ٹری کہتا ہے and nothing is an offense which is done by a child above seven years of age and under twelve اب ساتھ سے لے کے اوپر بارہ تک جا رہا ہے لیکن بارہ ساتھ اور بارہ کے درمیان وہ بچے جو کہ آپ سمجھ دیں کہ ان کو maturity یا understanding یا ان کو اپنے جو ان کو جو اپنے عوامل ہیں ان کے consequences کا نہیں پتا ٹھیک ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا consequences of conduct نہیں پتا ان کو کہ یہ جو ہم غلط کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یعنی کہ وہ نابالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ mental mature نہیں ہوئے mentally اتنا mature نہیں ہوئے کہ ان کو سمجھ لگ جائے کہ یہ انہوں نے کیا کام کیا اور اس کا کیا اثرات ہو سکتے ہیں تو section 82 میں under the age of 7 کیا گیا لیکن ایک provision 83 میں دے دی گئے کہ چلیں جی 7 سے لے کے 12 تک آپ کو ان کو offense نہ کہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 7 سے لے کے 12 تک اگر کوئی بچہ تھا لیکن اس کی mental maturity اتنی نہیں ہے نہیں اس کو سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے تو یہ depend کرتا ہے court کے اوپر judge کے اوپر کہ وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے تو 7 سے لے کے 12 تک لیکن اس میں آگے کیا چیز ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے اور اسی حساب سے آپ نے اس کو incorporate کرنا ہے when young people commit crimes they should not be treated like adults یعنی کہ adults کی طرح آپ ہم کو نہیں treat کر سکتے adults کے اوپر سزائیں ہیں punishment jail باقی جو جنی بھی punishments ہیں penal code کے حساب سے لیکن جو criminal justice system ہے وہ juvenile justice system سے پوری دنیا میں different ہے اور اسی طرح پاکستان میں بھی different ہے اب یہ آپ اپنے definition کے بعد description کے بعد اپنی ایک base بنا رہے ہیں جو بات آپ آگے کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے pieces آپ کھڑی کر رہے ہیں ان پاکستان persons under the age of 18 are entitled to special protection پاس ہوا تھا اس سے پہلے ایک ordinance تھا جس کا ہم ذکر کریں گے یہاں پہ آپ نے ایک سرسی طور پہ بتا جی جو under the age of 18 ہیں ان کے اوپر different قسم کے قوانین لاغو ہیں اور وہ protection کے اندر ہیں کس کے تحت juvenile justice system act ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان ratified the united nations convention the rights of the child united uncrc convention of the rights of the child in 1990 یہ بات صحیح ہوگی اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی جو جس system ordinance پہلی بار 2000 میں introduce کروایا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ جی جی جو رائٹس ہیں وہ ان کو protect کیا جائے ان کو criminal litigation کے اندر ان کے protection rights ہونے چاہیئے اور پھر اس طرح اس کے بعد ان کی rehabilitation کا بھی ایک process ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اس سے جو جو فیڈرل لیول پہ جو law پاس ہوا جو 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 سس سس سٹم آرڈین ایس تھا اس سے پہلے چلڈرن ایکٹ پنجاب ہے چلڈرن ایکٹ سیند ہے تو اس کے تحت جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو سس سس سٹم ایکٹ ٹھیک ہے جی اس نے پچھلا law ختم کر دیا گئی تھی آرڈین اس کے اندر وہ یہاں پہ ٹوزار ایٹین میں ان کو کریکٹ کیا گیا یعنی کہ کس طرح سے جو سٹیٹ کی طرف سے لیگل اسسسٹنس اویلیبل ہوگی ایک جو گرل چائلڈ ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کوئی میل پولیس آفیسر نہیں کرے گا اور پھر ایج کے اوپر جو ایج کو ڈیفائن کیا گیا جو کہ پہلے ڈیفائن نہیں تھی اتنی کلیر یہ ہے کہ چائلڈ کی ایج جو ڈیفائن کی اس ہر اس بچے کو فرض چائلڈ کہا جائے جس نے اٹھارہ سال کی عمر نہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگی کشناتی کارڈ کی عمر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شناتی کارڈ کی جو ہماری ایج ہے وہ ایٹین ایرز ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ چائلڈ کی کٹیگری کے اندر آتا ہے اب سب سے حیران کل بات یہ ہے کہ دوہزار پانچ سے لے دوہزار انیس تک پاکستان میں کوئی اکیس ہزار کے قریب بلکہ بائیس ہزار جووینائل کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے دوہزار چھے سو بیس سکس پرسنڈ جو کنوکٹ ہو چکے ہیں اور باقی سارے انڈر ٹرائل ہیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایسے پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں جس سے یعنی کہ ہمارا جو ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹائپس آف جووینائل سسٹم ہاورڈ بیککر 1966 فور ٹائپس آف ڈیلنگوینسی بتاتا ہے ایک تو ہے انڈویجیل ڈیلنگوینسی انڈویجیل یہ ہے کہ ایک انڈویجیل انوال ہے اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ گھر کی زندگی صحیح نہیں ہے انہیپی ہوم لائف ہے ڈس کنٹینٹ ڈیلنگوینسی فیل کرتا ہے یعنی کہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں وہ فیل کرتا اسی طرح سیکنڈ نمبر پہ گروپ سپورٹڈ ڈیلنگوینسی یعنی کہ دو تین لوگوں کا اور گروپ ہے اس کے ساتھ مل گیا ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے اس کا کاز یہ ہے کہ گھر کا بھی ایشوز ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سوسائیٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جس کو غلط راہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں گھر کے اندر سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک جو وہ دونوں انوال ہیں تو وہ اس کو ایک رسورس ملتا ہے بہت زیادہ انوال ہیں تو اس کے ایک اور ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سوسائیٹی کے اندر جو آپ لوگوں کے اندر جن کے ساتھ آپ مل کے یہ کر رہے ہیں چیزیں ان کے اندر بھی آپ پاپولر ہونا ہے ان کے اندر بھی ریکنیشن لینی ہے یا ان کے اندر بھی آپ کو ایک لیول بنوانا تو وہ ایک ارگنائز ڈیلنکوئنسی ہوتی ہے انڈیوژیل گروپ اور جو ان تینوں سے ڈیفرنٹ ہے جس بچے کو یہ ڈر نہیں ہے اس کرائیم کا اس کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوگا یا پیرنٹس کی طرف سے کوئی خاص ریسٹرکشن نہیں ہے یا وہ سمجھتا ہے گئے یعنی کہ موقع دیکھا تو ہاتھ لگا لیا رستہ میں جا رہے تھے کوئی خاتون جا رہی تھی اس کا پس چھین لیا یا موبائل چھین لیا بس ویسے مطلب سیچوئیشن کو دیکھتے ہوئے کہ میرے اوپر کوئی کوئی افیکٹ نہیں آنے والا تو اگر آپ کو ٹائم اللہ آ کرے تو آپ ان کو ایک ایک دو دو لائن میں بریف لی ایک سیچوئیشن کر دیں انڈویجل گروپ سپورٹڈ آرگنائز سیچوئیشن لیٹس موو آن کاؤز آف جووینائل دیلنگوینسی یعنی کہ کوئی بہت زیادہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل ہو جس میں ہمیں پڑھنا پڑے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ہم نے بیگری کے قاضیز پڑے اس سے پہلے جو ہے چار ٹائپس کے اندر دیکھیں گے ہم بائی لوجیکل یا سائیک لوجیکل کاؤز ہوتے ہیں مینٹل ریٹارڈ ہے پیدا ہی ہوا ہے یا وراستن جو کوئی وہ ان ایکٹیوی ریز کے اندر ان وال ہو جاتے ہیں اس طرح بائی لوجیکل ایک اور ریزن ہے کہ ایک سائی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ہائپر ٹینشن میں ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں ہر ٹائم اور وہ جب تک اس طرح کی ایکٹیوی میں نہ ہوں تو وہ بچے نکل جاتے ہیں تو پہلا ہو گیا بائی لوجیکل یا سائیکل لوجیکل جس میں آپ نے چار پانچ یہ explain کر دی سیکنڈ ایک ایکنومک اس سے ایمپورٹن بھی ہیں لیکن وہ ہم سیکنوی 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 اپنی ملزی سے کوئی بھی کر سکتے ہیں ایک ایکنوی یہ ہے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی فوڈ شیلٹر کلوتھیں یہ نہیں تو وہ اس طرف جا سکتے ہیں تو اس میں بھی سب سے بڑا ایمپورٹن یہ ہے کہ ایک بروکن فیملی ہے پیرنٹس میں کوئی ایک دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ ایسے بچے بھی اس طرف جانے ان کا چانسز ہوتے سیبلنگ رائیولری یعنی بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو اس کیس کے اندر بھی جو ہے پیرنٹس فائٹ اسی جرہ یا پیرنٹس کی کریمنل ایکٹیوٹیز ہیں اور پیرنٹل نگلیٹ ہے بچے کے اوپر توجہ ہی نہیں پڑھ رہا ہے جا رہا ہے سکول وہاں پہ آپ کو ایک بیڈ جو ہے وہ فرنڈشپ کے لوگ مل گئے ہیں ٹھیک ہے بیڈ فرنڈشپ مل گئی ہے پیرنٹل سپورٹ نہیں ہے اس سیچویشن میں یعنی بچہ اگر باہر سے ایسی سیچویشن میں آتا ہے تو گھر میں اس کو سپورٹ نہیں ملتی گھر کے پیرنٹس اس کو دیکھتے کی بیسے بھی آپ کے پاس ایسے لوگوں کا چنک زیادہ آگیا ہو ہے جو کہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے ٹھوکنے والا نہیں ہوتا اب اربنائزیشن کے سپورٹ میں یہ آرگیومنٹ بھی ہے جیسے جیسے اربنائزیشن بڑی اس سے پہلے گاؤں کا محول دیکھیں آپ تو گاؤں میں بڑا ڈسکریج کیا جاتا گاؤں کے سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں اور کوئی اگر ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے تو وہ سارے گاؤں کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے جبکہ اربنائزیشن شہروں کے کیس میں ایسا نہیں ہے دوسری گلی میں ساتھ والی گلی میں کیا اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی سوسائٹی لیبلنگ یعنی اگر ایک دفعہ ایک 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 ٹیگ بن جائے گا یا پیرنٹ کے اس طرح سے نیکلیٹ کرتے ہیں دوسروں کو جا بتاتے ہیں اپنے محلے والوں کو بتاتا ہے میرا بیٹا اس طرح کرتا ہے یا میرا بیٹا غلط را پر چلتا ہے تو اس سے بھی ایک بڑا نیکیٹیب بیہیویر جنریٹ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ملدب اگر آپ سوچیں تو بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ پیپر میں لکھیں تو وہ بہت ایک اچھا امپیکٹ دے گا کہ جو بک یا ہمارے جو ریسرچ پیپرز ہیں جہاں سے ہمارا ڈیٹا آتا ہے تو وہاں سے اس کے علاوہ بھی چیزیں لکھیں ہوئی نیکسٹ آگے چلتے ہیں جی ریمیڈی میئرز کیا ہیں تو پرائیمرلی تو آپ نے تین ریمیڈی میئرز کے جس طرح کہ فیملی بچے کی نیڈ بیسک میٹ کرنی چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تیچرز کا ایک بہت بڑا سکول کا رول ہے کہ موریل بیلنگ کے اوپر فوکس کریں اور پھر اس طرح کمیونٹی کا یہ ہے کہ اگر سوسائیٹی کے اندر آ رہا ہے کمیونٹی کے اندر اس اس کو ڈسکریج کریں اس کو پینلائز کریں تاکہ وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد جاتا آپ کا رول آف سٹیٹ سٹیٹ کو بچوں کے لیے ایسی پروڈکٹیو انگیجنگ ایکٹیوٹیز پروائیڈ کرنی چاہیے پارک ہونے چاہیے انٹرٹینمنٹ ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے جہاں بچے انگیج ہوں دوسرے بچوں سے سیکھیں کریں اور پروڈکٹیو ایکٹیوٹیز کے اندر انوالٹ ہوں پردر مور پروٹیکشن ان در سوسائیٹی بھی ہونی چاہیے یعنی آپ ایسا اگر بچے جو ان ایکٹیوٹیز میں انوالٹ ہیں ان کے لیے ہی 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 سینٹر بنائیں جوینل جسٹس سسٹم اس کی عصت نفس مجرور نہ ہو وہ کریکٹیو اس کے اوپر آ جائے تو یہ بسکلی سٹیٹ کا رول ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بینگر سوشل ورکر آپ کا کیا ایک رول ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلنکونٹ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہیلتھ فیسیلٹیز اور ریہیبیلیٹیشن ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے ان کی کانسلنگ کی جاتی ہے ریٹیل اٹینشن دی جاتی ہے انڈویزیل کانسلنگ کی جاتی ہے گروپ کانسلنگ کی جاتی ہے تو اس کے ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ سوشل کیس ورک کے اندر بھی آپ کا یہ ٹاپک آ سکتا ہے اور اس میں بھی بیسکلی تو یہ ہی ہوگا کہ جو 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 چینج کرتے ہیں اس کی فیلنگ چینج کرتے ہیں باوٹ پیرنٹس باوٹ سوسائیٹی ٹھیک ہے وہ پاسٹیو اٹیوٹ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو انکریج کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا جو سوسائیٹی کے اوپر سے اپنا جو فرنڈز وغیرہ ہیں ان کے اوپر سے جو نیگٹیو وہ ہے فیلنگ اس کی وہ ختم ہو جائے تو یہ سائیکو تیرپی پیلا پرائمری رول ہے اس میں یہ بھی انڈویجیل کانسلنگ ہوتی ہے اس کی فیلنگ کو چیک کیا جاتا ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے سیکنڈ ریالیٹی تیرپی بنیادی طور پر اس میں وہ ہوتا ہے بچہ پاس سکول جانا ہی نہیں تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی یہ بہتری کے لئے کیا گیا یا مزید آپ کو ایسا نہیں کیا جائے گا تاکہ اس کا در اور خوف اس کے اندر بیٹھ گیا ہے وہ چینج ہو جائے تیرڈ بیہیویر تیرپی بیسکلی آپ جو نیگٹیو اور پوزٹیو رینفورسمنٹ ہے اس کے طرح بیہیویر چینج کرتے ہیں یعنی پنشمنٹ یا ریوارڈ پنشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر رسٹرکشن ہیں وہ لگائی جائیں کہ اب بھئی تم باہر نکلے گھر سے تو تمہیں یہ ہو جائے گا اگر تمہارا سکول کا ریزل صحیح نہیں ہوگا تو کرتے ہیں اس میں ادر دن سوشل ورکر آپ کے پینٹس کا سوسائٹی کا رول ہوتا ہے ایکٹیویٹی تھیرپی یہ ہے بجائے انڈویجل کی کانسلنگ کے چھے سے آٹھ لوگوں کو ملا کے ان کو ایک آرٹسٹک کسی ایکٹیویٹی کے اندر انوال کر دیتے ہیں پینٹنگ بنوال یہ وہ تو وہ باقی بچوں کے بیہیویر دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے بچے کا انوائرمنٹ چینج کر دیں اس محلے سے اٹھا کے آپ کہیں اور شفٹ ہو جائیں جہاں چلیں جہاں اس کو سکول اچھا ہو جائے اس کے دیگر محلے دار دوست سب اچھے ہو جائیں تو یہ اس ٹیج پہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو 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 وینیل دیلنکونسی کا ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے اور امید ہے جلد ہی ہم اگلے جو سوشل پرابلم اس کے ساتھ اور دیگر جو پی ایم ایس کے حوالے سے امپورٹنٹ ملے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو بک پڑھنے کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں ضرور فیڈ